جیسا کہ آپ نے اس خص کے سٹارٹ میں دیکھا کہ ہولوپیرہ سرحدی بازار میں اپنی دکان میں موجود ہوتی ہے اتنے میں الگن خاتون ان کی پاس آتی ہے اور ہولوپیرہ سے کہتی ہے کہ سرحدی بازار میں آنے پر آپ کو خوشام دید ہولوپیرہ ان کا شکریہ آدھا کرتی ہے اس وقت ارحان بھی سرحدی بازار میں اپنے معمال ہون ہاتون اور بہن پاتمہ کے ساتھ موجود ہوتی ہے الگن خاتون ہولوپیرہ کو محاتب کرتے ہوئی ارحان کی طرف اشارہ کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں لیکن ارحان ہمیشہ یہاں آتے ہیں پھر ہولوپیرہ ارحان سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ ارحان کا بچپن جانتے ہیں کہ وہ بچپن میں کیسا تھا جس پر ارحان ہاتون ہس کر جواب دیتی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے ارحان کا بچپن معلوم نہ ہو مت پوچھو کیونکہ ارحان بچپن میں بڑا شرارتی بچا تھا وہ تربیت جنگی مشکلیہ ہمیشہ علاؤدین سے جگلتا رہتا تھا لیکن اب تو بڑی ہو گئی ہے جس پر ہولوپیرہ مسکراتی ہوئی ارحان کی طرف دیکھتی ہے دوسری طرف مالہون ہاتون ہولوپیرہ کو دیکھتی ہوئی ارحان سے کہتی ہے بیٹا ارحان کیا تمہیں معلوم تھا کہ ہولوپیرہ یہاں ہوگی جس پر ارحان کہتی ہے نہیں مجھے بلکل علم بھی نہیں تھا کہ ہولوپیرہ بھی یہاں پر ہوگی پھر مالہون ہاتون کہتی ہے کہ بیٹا غور سے دیکھو کہ ہولوپیرہ کس کے طرف ہے کیونکہ کسی بھی بزنطینی پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا اور میں بہت جلد تمہاری لیے ایک ترک لڑکی تلاش کروں گی ادھر ارحان ہولوپیرہ سے کہتی ہے کہ مالہون ہاتون ارحان کیلئے بیوی کی تلاش میں ہے لیکن میں جانتی ہو کہ ارحان کا دل کس کو چاہتا ہے ارحان خاتون کی یہ بات سنتی ہی ہولوپیرہ ارحان کی طرف محبت بری نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے اور خیالوں میں گم ہو جاتی ہے جس کے بعد ہولوپیرہ کہتی ہے کہ الگن مجھے اجازت دے کیونکہ مجھے گاکوں کو دیکھنا ہے الگن چلی جاتی ہے اور پھر ارحان ہولوپیرہ کے پاس آتی ہے اور غسیلی انداز میں پوچھتی ہے کہ ہولوپیرہ تم یہاں کیا کرنی آئی ہو جس پر ہولوپیرہ کہتی ہے کہ میں یہاں تمہاری طرح تجارت کرنی آئی ہو پھر ارحان کہتی ہے کہ کیا تم یہاں تجارت کرو گی ہولوپیرہ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ محمد بیسے دور رہو کیونکہ اس پر پروسہ نہیں کیا جا سکتا جس پر ہولوپیرہ کہتی ہے کہ میں صرف تجارت کرتی ہو ارحان تم ترک اسی کیا کہتے ہو لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنے ماں سے کیا بات کر رہے تھے کیا انہوں نے تمہاری لئے دلہن تلاش کر لی تمہاری ماں تمہاری لئے دلہن تلاش کر رہی ہے بازار میں ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے جس پر ارحان غصہ ہو کر کہتی ہے کہ میرے ماں جو چاہے کرے سب جانتے ہیں کہ میں کس کو چاہتا ہوں اس کے بعد ارحان ہولوپیرہ کو پروپوس کرتے ہوئی کہتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں ہولوپیرہ یہ سنتی ہے ہولوپیرہ کے سانسے رک جاتی ہے اور کچھ دیر ارحان کے طرف دیکھنے کے بعد کہتی ہے کہ مجھے کام کرنا ہے اور ارحان مجھے ماں کرے اس کے بعد ہولوپیرہ اپنی دکان کے اندر چلی جاتی ہے